اس کے باہر کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے بیٹا کہ الیکٹرک فیلڈ آف انفرنائیٹ چارج شیٹ کہ اگر ہم کوئی شیٹ ہے اس کو چارج کر لیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ ایسے ہوگی تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے پیج کا ایک ایک اگزمپل لے لوں کہ سپوز کریں کہ یہ ایک پیج ہے ہمارے پاس دیکھیں بیٹا آپ سپوز کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے تو بیٹا یہ جو پیج ہوتا ہے اس کی تھکنے سے بہت ہی کم ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہے جس کی تھکنے سے بہت کم ہو جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے آپ کہہ لیں جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کی تھکنے سے بہت کم ہوتی ہے تو ایسی کوئی بھی شیٹ جو ہوتی ہے اس کو تھن شیٹ کہا جاتا ہے اور اس کے سوا باقی اگر کوئی بھی شیٹ ہے تو اس کو تھک شیٹ کہا جاتا ہے جیسے پر ایکزمپل کوئی بھی اور ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک شیط ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کامن کوئی بھی پیج ہوتا ہے تو کامن پیج جو ہوتا ہے بیٹا جیسے یہ ایک پیج ہے ہمارے پاس کامن تو یہ پیج جو ہوتا ہے یہ ایک ٹھک ہے ٹھک ہے ٹھک کا مقصد ہے جس کی کوئی تھوڑی بہت ٹھک نے سو جیسے بک ہوتا ہے بک کا پیج کہلے کے ٹھن ہوتا ہے اور بک کا جو کور ہوتا ہے وہ ٹھک ہوتا ہے اب ٹھک اور ٹھن شیٹ میں فرق ہے چارج کے ساب سے بیٹا جو ٹھک شیٹ ہوتی ہے جب اس کو ہم چارج دیتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ صرف ایک سائیڈ پہ بنتی ہے کیونکہ وہ ٹھک ہوتی ہے اور جو ٹھن شیٹ ہوتی ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ دونوں سائیڈ پہ بنتی ہے میں بناتا ہوں اس کو ٹھک شیٹ اور ٹھن شیٹ کو جو ٹھک ملے گا ٹھک ملے گا ٹھک ملے گا ٹھک ہے؟ ٹھک ہے؟ سپوز کریں ہمارے پاس ایک سپوز کریں یہ ہمارے پاس شیٹ ہے یہ ایک تک شیٹ ہے یہ آپ کانسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس ہے ایسی شیٹ ہے جس کی تکنیس اپریشیبل ہوتی ہے اس کو کھا جاتا ہے اب اگر اس کو ہم یہاں پہ چارج کریں گے اس سائیڈ کو چارج کریں گے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ صرف ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے جس سائیڈ کو ہم چارج کرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اس چارج کی الیکٹرک فیلڈ نہیں بنتی تو جو ٹھکی شیٹ ہوتی ہے اس کو جب ہم چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ پہ بنتی ہے جس سائیڈ کو ہم چارج کرتے ہیں اگر ہم تھنی شیٹ لیتے ہیں سپوز کرے ہم تھنی شیٹ لیتے تھنی شیٹ جو ہوتی ہے بہتی پتلی ہوتی ہے اور اس طرح سے جب اس کی ایک سائٹ چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیل دونوں سائٹ پہ بنتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بہتا تو دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا کہ جو تھک شیٹ ہوتی ہے اس کو جب ہم چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیل ایک سائٹ پہ بنتی ہے اور جو تھنی شیٹ ہوتی ہے وہ اتنی پتلی ہوتی ہے جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے ٹیشو پیپر کو اگر ہم چارج کریں گے ایک سائٹ پہ بھی چارج کریں گے تو اس کی جو الیکٹرک فیل ہوگی وہ دونوں سائٹ پہ بنے گی اس کی ایک سائٹ کی چارج کا اثر دوسری سائٹ پہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تھنی شیٹ کو اگر ایک سائٹ سے ہم چارج کریں گے تو اس کی جو الیکٹرک فیل ہوگی وہ دونوں سائٹ سے ہوگی اس کی دونوں سائٹ پہ اس کی الیکٹرک فیل بنے گی تو یہ ہوگی ہمارے پاس ہے تھنی شیٹ اب اگر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پیٹرن ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی ان شیٹ کو چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے یا کیسے بنتی ہے چھیک ہے مٹا سپوس کریں مٹا ہمارے پاس ایک انفنائٹ شیٹ اس کریں ہمارے پاس ایک انفنائٹ شیٹ انفنائٹ شیٹ کا مقصد ہے جس کے ایجز نہ ہو شیٹ نو ایجز ایسی شیٹ جس کو ایجز نہیں ہوتے چھیک ہے یہ پریکٹیکل ہے نوٹ اپ پریکٹیکل شیٹ یہ کوئی پریکٹیکل شیٹ نہیں ہے بیٹا کہ پریکٹیکل ہم انفنائٹ شیٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ انفنائٹ شیٹ کا مقصد ہے جس کے ایجز ہی نہیں ٹھیک ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے تو ایسی شیٹ ہم نہیں بنا سکتے تو جو انفنائٹ شیٹ ہوتی ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے اس شیٹ کے بار ہر جگہ پہ یونی فارم ہوتی ہے بیٹا دیکھیں سپوز کریں میں ایک شیٹ بناتا ہوں اس کا کوئی ایج ہی نہیں بیٹا یہ اس طرح سے آگے جا رہی ہے means no age اس کا کوئی ایج ہی نہیں اس کو جب ہم چارج دیتے بیٹا جب ہم نے اس کو چارج دیئے چارج بھی اسی طرح بیٹا اس کے اوپر جائے گی تو اس کی الیکٹرک فیلڈ ہر جگہ پہ کیا بنے گی بیٹا یونی فارم بنے گی چیک ہے اس طرح سے اس کے بعد یونی فارم فیلڈ بنے گی لیکن شارط یہ ہے کہ وہ انفنائٹ اور انفنائٹ جو ہوتی ہے وہ پریکٹک بھارے لیے ہی پاسیبل نہیں ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں انفنائٹ شیٹ کی تو انفنائٹ شیٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی اور وہ شیٹ تھن بھی ہے پھر اس کا مقصد ہے جب اس کو چارج کریں گے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ دونوں سائٹ پہ بنے گی وہ الیکٹرک فیلڈ جو بنے گی وہ یونی فارم بنے گی بیٹا چیک ہے اب ہم کرتے ہیں اگر فائنائٹ شیٹ ہے فائنائٹ شیٹ ہے چیک ہے شیٹ جوہنٹ شیٹ چیک ہے چیک ہے چیکے کریکٹیکل چیک ہے چیک آسنا چیک ہے چیک ہے چیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے اس یونی فرم ایوری ویر ایکسپٹ ایجیز 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 کے سوا ہر جگہ پہ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے وہ یونی فرم ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے اگر ہم اس طرح سے کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک فائنائٹ شیٹ ہے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ ایسے بنتی ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ ایسے بنتی ہے ایجیز سے ہوتے ہیں وہاں پہ نان یونی فرم بنتی ہے بیٹا باقی ہر جگہ پہ جو بنتی ہے وہ یونی فرم بنتی ہے بیٹا اس طرح سے بنتی ہے یہ جیز ہے وہاں پہ نان یونی فرم بنتی ہے بیٹا یہ ایج ہے تو یہاں پہ نان یونی فرم بنتی ہے اور جو یہاں پہ بیٹا سائٹس پہ یہ سائٹس سے بیٹا تو یہاں پہ یونی فرم بہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے بیٹا کہ جو انفنائٹ شیٹ ہوتی ہے اس کے ایج نہیں ہوتے اس لئے اس کی الیکٹرک فیلڈ ہر جگہ پہ یونی فرم ہوتی کیونکہ نان یونی فرم کام پہ ہوتی ایج پہ جب ایج نہیں ہوگا تو اس کی الیکٹرک فیلڈ ہر پہ کیا ہو جائے گی یونی فرم ہوگی تو بیٹا دو باتیں ہم نے ڈسکس کی پہلی بات ہم نے یہ ڈسکس کی کہ تھکی شیٹ کیا ہوتی ہے یا تھنی شیٹ کیا ہوتی ہے دوسری بات ہم نے یہ ڈسکس کی کہ انفنائٹ شیٹ کیا ہوتی ہے یا فائنائٹ شیٹ کیا ہوتی ہے اور دونوں کی الیکٹرک فیلڈ کس طرح سے بنتی ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اب ہم کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا کہ اگر کوئی بھی تھن شیٹ ہے اس کو ہم چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ کیسے بنتی اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے وہ فارمولا ہم ڈرائیو کرتے ہیں جس طرح سے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی سفیر ہے اس سفیر کو ہم چارج کریں گے تو اس سفیر کی الیکٹرک فیلڈ کیسے بنے گی تو اس کا ہم نے بلا کیا تھا کہ اس سفیر کو اگر ہم چارج کریں گے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے آج ہم کریں گے کہ اگر کوئی تھن شیٹ ہے اس کو ہم چارج کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے تو انفنائیٹ جو شیٹ ہوتی ہے انفنائیٹ شیٹ کا فارمولا ہم کریں گے کہ انفنائیٹ شیٹ کی جو الیکٹرک فیلد ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے یا کس طرح سے بنتی ہے اب دیکھیں بیٹا سپوس کریں کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ انفنائیٹ تھین شیٹ ہے بیٹا اب کانسیڈر ہم کونسی کر رہے ہیں انفنائیٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی ایج نہیں ہوگا اس طرح سے آپ سپوس کریں کہ ہمارے پاس ایک انفنائیٹ شیٹ یہ ہوگی ہمارے پاس انفنائیٹ شیٹ اب اس کو ہم نے چارج کر دیا ہے اب اس کو ہم چارج کرتے ہیں اور ون سائٹ کو ہم نے چارج کیا ہے تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایک سائٹ کو چارج کریں گے اگر ایک سائٹ کو چارج کریں گے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ دونوں سائٹس پہ بنے گی اور ہم یہ انفنائیٹ کانسیڈر کر رہے ہیں انفنائیٹ کا مقصد ہے کہ اس کی الیکٹرک فیلڈ کام ہوگی کیونکہ اس کے ایجز ایجزسٹ نہیں کریں گے اب آپ کا پسٹن ضرور آئے گا کہ سر اس کے تو ایجز ہے ظاہر سی بات ہے اب بورڈ پہ تو انفنائیٹ نہیں سکتی اس لئے اس کو صرف کانسیڈر ہی کیا جاتا ہے اس لئے بورڈ پہ ایجز بنانے پڑتے ہیں تو اس طرح سے بورڈ پہ ظاہر ایجز بنانے پڑیں گے ایکرائیٹ تو بورڈ پہ بنے گی نہیں اس لئے یہ پسٹن نہیں بنتا کہ سر اس کے تو ایجز ہے آپ تو کہہ رہے تھے انفنائیٹ ہے تو یہ کچھ چل بنتا نہیں ہے باکہ آپ کریں تو بلے کریں چکے تو دیکھیں میٹھا یہ انفنائیٹ شیٹ ہے اس کا مقصد ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے یونی فارم ہوگی ہر جگہ پہ چکے یہ اس کی بنے گی الیکٹرک فیلڈ یہ اس کی بنی الیکٹرک فیلڈ ہر جگہ پیس طرح سے ویٹا یونی فارم فیلڈ بنے گی اس کی چکے یہ بن گئی ہمارے پاس انفنائیٹ شیٹ اور اس کی الیکٹرک فیلڈ اس کی ایک پکچر بھی ہم لگا دیتے اس طرح سے اگر آپ اس کو اس طرح سے رکھیں تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے کہ جیسے یہ ہمارے پاس ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پرنائیٹ شیٹ ہے جس کی الیکٹرک فیلڈ ہے فارکی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہوریڈنٹل رکھی گئی اور اس میں میں نے ورٹیکل رکھی ہے چکے آپ دونوں طرح سے دیکھ سکتے کہ یہ ایک شیٹ ہے اس کو ہم نے پوزیٹیو چارج کیا ہے اور اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ اس سائیڈ پہ بھی بنتی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی بنتی ہے چکے اس کو ہم نے اس طرح سے چارج کر دیا آپ دیکھ سکتے اس کی الیکٹرک فیلڈ کا جو ہے وہ پیٹرن اس طرح سے بنا ہوا ہے چکے ایک اور میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ تو سرپیس کا سینس لیا گیا ہے لیکن غیرحل یہ بھی دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ تھنی شیٹ کیت ہے جس کو چارج کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنی شیٹ کی جو الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اس کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے یا تھنی شیٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی کلکلیٹ کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اب اس کی الیکٹرک فیلڈ اس فگر سے کلکلیٹ کرتے ہیں اس میں کلکلیٹ کرنا سمجھنا تھوڑا آسان رہے گا سپوز کریں مٹا یہ ہمارے پاس ایک تھنی شیٹ ہے اس کو ہم نے چارج کیا اب ہم اس کی الیکٹرک فیلڈ کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں مٹا آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کو کلکلیٹ کرنے کے لئے ہم لگائیں گے گاس اسلہ اور گاس اسلہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز الیکٹرک فیلڈ کلکلیٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ ایک گازی انسر پیس لیں کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک سپیر کو چارج کیا تھا اور اس کا گازی انسر فیس بنایا تھا آج ہم اس کے لئے کون سا گازی انسر فیس بنائیں گے بیٹا کوئی بھی آپ گازی انسر بنا سکتے سپیر بنا سکتے سلینڈر بنا سکتے کیوب بنا سکتے ہیں آر بیٹری شیف کا بنا سکتے لیکن جو اس طرح سے شیٹ ہوتی ہے اس کے لئے سب سے بیست جو چائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گازی انسر فیس جو ہوتا ہے وہ سلینڈر جو ہوتا ہے وہ مہتر ہوتا ہے تو جب ہم بیٹا کسی بھی شیٹ کی الیکٹر فیل کلکلیٹ کرتے ہیں تو شیٹ کی الیکٹر فیل کلکلیٹ کرتے وقت ہم ہمیشہ گازی انسر فیس جو لیتے ہیں وہ سلینڈر لیتے سلینڈر پاس کرواتے شیٹ سے اب سپوز کریں میٹا کہ اس پوائنٹ بی پہ سپوز کریں یہ پوائنٹ بی ہے اس پوائنٹ بی پہ میں الیکٹر فیل دیکھنا کتنی ہے بیٹا یہ شیٹ ہے اس شیٹ سے پوائنٹ بی ہے تھوڑا دور پوائنٹ بی ہے اس پوائنٹ بی پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی الیکٹر فیل کتنی ہوتی ہے کس چیز پہ ڈپ ان کرتی ہے بی یاد رکھ گا کہ اس کی الیکٹر فیل دونوں سائیڈ پہ ہوتی ہے تو جیسی پوائنٹ بی ایک سائیڈ پہ ہوگی ویسی پوائنٹ بی دوسری سائیڈ پہ بھی ہوگی کیونکہ شیٹ ہوتی ہے نا بیٹا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر یہ شیٹ ہے اس کو ہم نے چارج کیا ہو ہے تو اس کی الیکٹر فیلڈ جیسی سائیڈ پہ ہوگی ویسی سائیڈ پہ ہوگی اگر ایک پوائنٹ بی میں یہاں پہ لیتا ہوں تو ویسی ہی پوائنٹ بی یہاں پہ بھی ہوگی کیونکہ دونوں سائیڈ پہ الیکٹر فیلڈ کیا ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے تو ہمیں دونوں پوائنٹ اس کو کانسیڈر کرنا پڑے گا جب پوائنٹ اس پی کا کنکلیٹ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پی کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کانسیڈر کرنا پڑے گا سپوز کریں ایک پوائنٹ اس سے دس سنٹی میٹر دور ہے تو دوسری اس سے دس سنٹی میٹر دور ہوگی جس پہ اس کی الیکٹرک فیلڈ ایک جیسی ہوگی کیونکہ یہ شیٹ ہے اس کی دونوں سائٹ پہ الیکٹرک فیلڈ بن کی میمز اس میں دو ایسی پوائنٹ ہوں گی جن دونوں پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ سیم ہوگی ایک پوائنٹ بھی اس سائٹ پہ ہوگی چکہ تو آپ لے سکتے جب آپ میں سیم لائن پہ لے رہا ہوں یہ پوائنٹ بھی ہے اور اس سائٹ پہ الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ بھی اور اس پوائنٹ بھی پہ الیکٹرک فیلڈ ہے جیسی ہوگی کیونکہ دونوں سائٹ سو تھی بیٹا جب دونوں سائٹ پہ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے نا تو دونوں سائٹ کی پوائنٹ کو کانسی در کیا جات ہے جیسے میں نے آپ دیا کہ یہ ایک شیٹ ہے اس کو چارج کریں گے اس کی الیکٹرک فیلڈ اس طرح بھی بنے گی اس کی الیکٹرک فیلڈ اس طرح بھی بنے گی اگر پوائنٹ بھی دس سینٹیمیٹر سائٹ پہ ہے تو ایک پوائنٹ بھی دس سینٹیمیٹر سائٹ پہ ہوگی جس پہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہو جائے گی الیکٹرک فیلڈ ایک جیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ اب ہم بنائیں گے گازی ان سرپیس اور گازی ان سرپیس ہم بناتے ہیں in the form of سلینڈر سپوز کریں یہ سلینڈر ہے جو ہم پاس کرواتے ہیں اس شیل سے یہ سلینڈر ہے بیٹا اس سلینڈر کو ہم نے پاس کرویا اس شیل سے ٹھیک ہے یہ سلینڈر ہے یہ اس طرح سے بیٹا پاس ہوگا یہ اس شیل سے پاس ہوتا اور سلینڈر کا بیٹا انڈ اسی پوائنٹ سے گزرے گا جس پوائنٹ پہ ہمیں الیکٹر فیلڈ کلکلیٹ کرنی ہے بیٹا یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ گازین سرپیس کو وہاں سے گزر نہ چاہیے جہاں سے جو ہے وہ گازین سرپیس کو وہی سے گزر نہ چاہیے جس پوائنٹ پہ ہم الیکٹر فیلڈ کلکلیٹ کرتے ہیں اب یہ سلینڈر بیٹا سلینڈر سلینڈر ہم نے پاس کروائے آئے اس شیط سے سلینڈر کا یہ حصہ اس پوائنٹ پی سے گزرے گا اور یہ حصہ اس پوائنٹ پی سے گزرے گا اب دیکھیں اس پورے سلینڈر کے ہوئے دو حصے سلینڈر اس طرح سے ہوتا ہے سلینڈر اس طرح سے ہوتا ہے سلینڈر شیپ اس طرح سے ہوتا ہے اس کا ایک یہ پلین ایریا ہوتی ہے اور یہ پلین ایریا ہوتی سکرون ہوتی ہے یہ پلین ہوتی ہے یہ پلین ہوتی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ہم نے یہ سلینڈر اسے پاس کروائے یہ سلینڈر پاس کروائے تو دیکھیں یہ جو فیس ہے اس سے یہ گزر رہے اور اس فیس سے یہ گزر رہے دونوں اینڈ سے گزرے گا پورے سلینڈر سے جو فلکس گزرے گا یہاں سے فلکس گزرے گا کیونکہ یہ فلین پیس ہوتا ہے اور یہاں سے جو فلکس گزرے گا گزرے گا ای ڈیلٹا اے اور یہ جو ہوتا ہے اس سائیڈز کا ایریا ویکٹر یہ ہوگا تو ان سائیڈ کے یہ فیلڈ ہے تو ان کے درمیان انگل کون سی ہوگی نائنٹی ڈگری تو اس سائیڈ سے فلکس جو ہوگا زیرو کرونٹ سائیڈ سے فلکس زیرو ہوگا کرونٹ سائیڈ کا ایریا ویکٹر یہ ہے آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں بیٹا کہ یہ سلینڈر ہے سلینڈر کی اس طرح سے ہم جب گزارتے ہیں تو بیٹا کرونٹ سائیڈ اور الیکٹر فیل جو ہوتی ہے اس کا ایریا ویکٹر یہ ہوگا بیٹا ایریا ویکٹر کے درمیان اور الیکٹر فیل کے درمیان انگل نائنٹی ہوگی تو کرونٹ سائیڈ سے فلکس زیرو ہوگا فلکس سائیڈ سے زیرو فلکس فلکس سائیڈ سائیڈ سپ ایک فلکس اس سائٹ سے گزرے گا اب یہاں کا اس کا ایریا ویکٹر یہ ہوگا اور اس سائٹ کا ایریا ویکٹر یہ ہوگا صرف دو سائٹ سے فلکس گزرے گا تو توٹل فلکس اس کے اندر ہو جائے گا توٹل فلکس توٹل فلکس ہو جائے گا اسی کلٹو اس سائٹ کا ایریا وٹم آنے کا اس کا ایریا فلکس ان سائٹ کا جو فلکس ہوگا یہ زیرو ہوگا توٹل فلکس کتنا ہو جائے گا اسی کلٹو ٹو ایریا فلکس اے ہو جائے گا تو اس کلوز سرفیس سے جو تم نے سلے کی طرح پاس کروائے ہیں ٹوٹل فلکس کتنا ہو جائے گا ٹوٹل فلکس ہو جائے گا ٹو ای ڈیلٹا اے وٹل فلکس ہوتا ہے ٹو اپن ای ڈیلٹا اے کمپیر کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹو ای ڈیلٹا اے فلکس ہوتا ہے ٹو اپن ای ڈیلٹا اے کمپیر کریں گے بیٹا دونوں ایکویشن سے کمپیرنگ ایکویشن ورن اینڈ ٹو بیٹا تو یہ ہو جائے گا بیٹا اسی کلٹو کیو کیو اپن ٹو اے ای ڈیلٹا کل ہم نے پڑھا تھا بیٹا چارج ڈینسٹی کا فرمولا چارج ڈینسٹی کا فرمولا کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو چارج ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چارج پر یونٹ ای ڈیلٹا تو کیوں ہو جائے گا سگمہ انٹو ای ڈیلٹا کپ رکھو گے ایکویشن سگمہ انٹو ای ڈیلٹا انٹو ای ڈیلٹا ای ڈیلٹا اسی کلٹو سگمہ اپنٹو ای ڈیلٹا چھیکے بیٹا یہ ہمارے پاس فارمول آ گیا کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر دیئے بیٹا چھیکے میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیٹا چھیکے بیٹا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بیٹا چارج ڈینسٹی چارج ڈینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے مینس اس کے اوپر زیادہ چارج دوگے زیادہ الیکٹرک فیلڈ بنے گی ایزی کلٹو سگما اپن 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 چارج is ڈیپوزٹیڈ آن ون سائیڈ آن جب ایک سائیڈ پہ چارج ڈیپوزٹ کی جاتی ہے تو یہ فارمولہ مان کیا جاتا ہے اپن بوت سائیڈ اور چارج اگر دونوں سائیڈ کو چارج کر دیئے تو ایک سائیڈ کو چارج ہم نے کیا اگر ایک سائیڈ کو چارج کیا تو دونوں سائیڈ پہ فیلڈ بنی اور کتنی بنی اگر دونوں کو کر دیں گے تو ڈبل بنے گی تو بنے گی الیکٹرک فیلڈ سگما اپن اگر دونوں سائیڈ کو ہم چارج کریں گے تو دونوں سائیڈ پہ دونوں ہی بنے گی اور الیکٹرک فیلڈ انٹیسٹری کتنی ہو جائے گی سگما اپن ایسی لان ناٹ جب دونوں سائیڈ کو چارج کریں گے اگر ایک سائیڈ کو کریں گے تو کتنی ہو جائے گی سگما اپن ایسی لان یاد رکھی گا بیٹا اور اس کی جو ای ہوتی ہے بیٹا اس کی کی اسی کلٹو سگما اپن اپن اچھلا ناٹ انڈ از انڈ اینڈپینڈنٹ آف آر بیٹا یہ انڈپینڈنٹ آر سے مینس دسٹین سے انڈپینڈنٹ ہے فاربولا اس کا مقصد ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے دسٹین سے انڈپینڈنٹ یونی فارم ہے اور یونی فارم جو ہوتی ہے وہ انڈپینڈنٹ کی ڈسٹین سے اس کا مقصد ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ دسٹین سے انڈپینڈنٹ نہیں کرتی ہے دسٹین سے انڈپینڈنٹ کی جو ہوتی ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ بیٹا تو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا کہ اگر کوئی بھی انڈپینڈ شیٹ ہے اس کو انڈپینڈ کرتے ہیں تو اگر اس کی ایجز کو چھوڑ کے یہ فارمولا ایجز پہ ویلڈ نہیں ہوگا پریکٹیکل کیسز میں کیونکہ ایجز کے اوپر الیکٹرک فیلڈ نان یونی فارم ہوتی ہے اور یہ فارمولا یونی فارم کردی ہے اس کی یونی فارم جو ہوتی ہے وہ ایجز کے سوا باقی جگہوں پہ یونی فارم ہوتی ہے اس لیے یہ فارمولا ویلڈ رہے کر دیسے سے